سورہ لقمان کا مطالع شروع کر رہے ہیں آیت نمبر بیس سے انشاءاللہ سورہ لقمان کی آیت نمبر بیس سے مطالع شروع کر دیں سورہ لقمان کی آیت نمبر بیس سے مطالع شروع کر رہے ہیں اس مقام پر اللہ کی کچھ نعمتوں کا تذکرہ ہے کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے تمہارے دن مسخر کیا یعنی تمہاری خدمت پر لگا دیا جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور اللہ نے اپنی ظاہری اور پوشیدہ نعمتیں تمہیں بھرپور عطا فرمائی بہت سی وہیں جو دکھائی دے رہی ہیں بہت سی وہ نعمتیں جو نعمتیں ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا جن کا یہ سب کچھ اللہ نے دیا اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر علم بغیر ہدایت بغیر عشن کتاب کے اور جب جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ نے نازل کیا اس کی پیروی کرو تو وہ کہتے ہیں کہ بلکہ ہم تو اسی کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا کیا اس صورت میں بھی کہ اگر شیطان ان کو دوزخ کی عذاب کی طرف بلاتا ہو یعنی اندھے بن کر پیروی کرتے ہی چلے جائیں گے وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنْ اور جو جھکا دے اپنے چہرے کو اللہ کے لیے مراج و سر تسلیم خم کر دے اور وہ نیک عمل کرنے والا بھی ہو فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَا تو بے شک اس نے ایک مصبوط حلقِ قد حاملیہ سہارے قد حاملیہ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ اور تمام عاملات کا لوٹنا اللہ ہی کی طرف ہے وَمَنْ كَفْرَ فَلَا يَحْزُنْ كَفْرُ اور جو کفر کرے تو اس کا کفر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو غمگین نہ کرے اِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ہماری طرف ان کا لوٹنا ہے فَنُنَبِّعُهُمْ بِمَا عَمِلُو پھر ہم انہیں ضرور بتا دیں گے اس کے بارے میں جو عمل کرتے تھے اِنَّ اللَّهَ عَنِيمٌ بِذَاتِ الصُدُورِ بے شک اللہ سبحان و تعالی سینوں کے رابوں کو خوب جانتا ہے نُمَتِّعُهُمْ قَلِیرًا ثُمَّنَقْدَرُهُمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِی ہم انہیں تھوڑا سا فائدہ دیں گے پھر انہیں کھیج لائیں گے سخت عذاب کی طرف وَلَئِن سَعَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے آسمانوں کو زمین کو پیدا کیا تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهُ آپ فرمادی تمام شکر تعریف اللہ کے لیے ہیں یہ خالد اللہ ہی کو مانتے مگر اللہ کے ساتھ جھوٹے معبودوں کو شریک کر بیٹھتے ہیں قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهُ فرمادی تمام شکر تعریف اللہ کے لیے ہیں بَلْأَكْثُرُهُمْ لَا عَلَمُونَ بلکہ ان میں سے اکثر علم نہیں ربتے لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضَ اللہِ کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو زمین میں ہیں اِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ بے شک اللہ سبحانہ وتعالی یقیناً وہ غنی ہے بنیاز ہے حمید ہے آپ سے آپ اس کی تعریف ہو رہی ہیں وَلَوْا اَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةِ الْأَقْلَامُ اور اگر ایسا ہو کہ زمین میں جتنے درختیں وہ قلم بن جائیں وَالْبَحْو يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْهُرُ وَالْسَمَنْدَرُ اس کی سیائی بن جائیں اور اس کے بعد ساتھ سمندر اور آ جائیں مراد ان کی بھی سیائی بن جائیں مَا نَفِدَتْ قَلِمَاتُ اللَّهُ تو بھی اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں گے اللہ اکبر سارے درخت زمین کے قلم ان کے بن جائیں اور سمندر کا پانی سیائی بن جائیں اور اتنے ساتھ سمندر اور بھی آ جائیں اور ان کی بھی سیائی استعمال میں آ جائیں یہ سارے درخت ختم یہ ساری سیائی ختم یہ سارے قلم ختم یہ ساری سیائی ختم مگر رب کی باتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی فَبِيَيِّ عَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اِمْنَ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ بے شک اللہ یقیناً غالب ہے اور حکمت والا ہے مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعَفُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدًا تم سب کا پیدا کیا جانا اور تم سب کا دوبارہ جی اٹھنا ایسے ہی ہے جیسے کہ شخص کا اللہ کی شام تو یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کن اور فیقون کا معاملہ ہو جاتا ہے وہ کام ہو جاتا ہے تو جیسے ایک انسان کو پیدا کرنا اور مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنا اللہ کے لئے آسان تم سب کا بھی پہری مرتبہ پیدا کیا جانا اور سب کا دوبارہ پیدا کر دیا جانا بھی ایسے ہی آسان اللہ کے لئے اِمْنَ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ وَشِقْ اللَّهَ سُبْحَانَهُ تَالَى خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے کیا تمہیں نہیں دیکھا کہ اللہ داخل فرماتا رات کو دن میں اور دن کو داخل کرتا ہے رات میں اور اسے سورت و چاند کو تمہاری خدمت پر لگا دیا اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے ذالک بھی اَمْنَ اللَّهَ اَمْنَ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاقِلِ اور یہ کہ اللہ کے سوا جن کو یہ پکارتے ہیں وہ باطل ہیں بہت بلن مرتبے والا بہت بڑا ہے کیا تمہیں نہیں دیکھا کہ اللہ کی نعمتوں کے ساتھ کشنیاں دریاں میں سمندر میں چلتی ہیں تاکہ وہ اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے اِمْنَ فِي ذَالِكَ لَآیَاتِ لِكُلِّي صَبَّارٍ شَكُورٍ بے شک اس میں ہر خوب صبر کرنے والے خوب شکر کرنے والے کے لیے نشانیاں ہیں وَإِذَا غَشِيهُمْ مَوْجُنْ كَرْضُلَدِ دَعَوَ اللَّهَ مُخْرِسِينَ لَهُ الدِّينَ اور جب موج ان پر سائبانوں کی طرح چھا جاتی ہیں مراج سمندر میں تو وہ اللہ کو پکارتے ہیں اپنی اطاعت کو اسی کیلئے خالص کرتے ہوئے فَلَمَّا نَجَّاہُمْ پھر جب اللہ انہیں خشکی کے طرح بچا کر لے آتا ہے تو ان میں سے کوئی تو میانہ روی پر رہتا ہے امدہ طرزِ عمل پر وَمَا يَجْحَدُ بِآیَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَبْتَارٍ كَفُورٍ اور ہماری آیات کا انکار تو وہی کرتا ہے جو احد کو توڑنے والا اخوپ ناشکرہ ہے یہی لو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اس کے بعد بڑا زوردار کا رام آخرت کے بارے میں جیسے جب سمندر میں جہاز دوب رہا ہو تو انتہائی قریبی بھی پھر یاد نہیں رہتا اور ہر ایک کو پھر اپنے ہی فکر ہوگی اور ہوتی ہے یَا يُحَنَّاسُ تَقُوا رَبَّكُمْ اے انسانوں اپنے رب سے اللہ سے ڈرو وَخْشَوْ يَوْمَ اللَّا يَجَزِيْوَالِدٌ عَوْوَرَدِ اس دن سے ڈرو جزن کام نہ آئے گا کوئی باپ اپنے بیٹے کے وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَوْوَادِدِهِ شَيْئَا اور کوئی بیٹا اپنے باپ کے کچھ کام نہیں آئے گا اِنَّمْ عَدَ اللَّهِ حَقُّ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے فَلَا تَغُرَّمْنَكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنِيَا پس دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے وَلَا اَغُرَّمْنَكُمْ بِاللَّهِ الغَرُورِ اور بہت بڑا دھوکے باس شیطان تمہیں دھوکے میں ہرگز نہ ڈال دے بیٹا باپ کی جگہ جواب نہیں دے گا باپ بیٹے کی جگہ جواب نہیں دے گا ہر ایک نے اپنا جواب کل خود دینا ہے وَكُلْ لُحُمْ آتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا سورہ مریم کے آیت پر چانوے ہر ایک تمہیں سہکیلے اکیلے اللہ کے سامنے پیش ہوگا پیش ہر ایک کی اکیلے اکیلے اپنا جواب ہر ایک نے خود دینا ہے اس جن سے ڈرنے کو کہا گیا اور شیطان بہت بڑا دھوکے باس اللہ اس کے دھوکوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اس صورت کے آخری آیت ہے اس میں پانچ باتوں کا ذکر ہے ایک حدیث میں ان کو غیب کے خزانے بھی کہا گیا البتہ ان میں سے ایک دو باتوں کے بارے میں کچھ لوگوں کو خمخہ پریشانی ہو جاتی اس کی وضاعت ابھی کر دیں گے انشاءاللہ اِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَ بے شک اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے وَيُنَسْزِلُ الْغَيْقِ اور وہ بارش برساتا ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامُ اور وہ جانتا ہے جو کہ رحم میں ہے وَمَا تَدْرِي نَسُمْ مَادَا تَكْسِبُ غَدَا وَكُوئِ نَهِ جَانْتَا کوئی شخص کے قل وہ کیا کرے گا وَمَا تَدْرِي نَسُمْ بِأَيِّ اَرْضٍ تَمُود وَكُوئِ نَهِ جَانْتَا وہ کس زمین میں مرے گا پانچ باتوں کا ذکر ہے اور ایک حدیث میں جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ یہ غیب کے خزانوں میں سے ہے کچھ لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی بارش کی پریڈکشن تو ہم لوگ بھی کر لیتے ہیں اور ایک ماں کے رحم میں کیا ہے وہ تو الٹرسان سے پتہ نہیں چل جاتا ہے تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے پانچ میں سے تین باتوں کی کٹیگوریکل نفی ہے پہلی بات اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے چوتھی بات کوئی نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کرے گا پانچ بھی بات کوئی نہیں جانتا وہ کی زمین میں مرے گا درمیان کی دو باتیں کیا ہیں اللہ وارش پرساتا ہے اور اللہ جانتا جو کچھ رحم میں ہے تو باقی تین باتوں کی کٹیگوریکل نفی ان دو باتوں میں اللہ نے ایک ذکر کیا البتہ آج اگر ہم کچھ صلاحیتوں کو حاصل کر بیٹھے ہیں تو ان کو عطا کرنے والا بھی اور ان کو استعمال کی اجازت دینے والا بھی اللہ ہے کہ تھوڑی پرڈکشنوں کی بارش ہونے والی ہیں یا جناب وہ ویدر فورکاست ہم نے دیکھ لی یا کر لی یا یہ کہ رحم میں کیا ہے اس کا پتہ کر لیا لیکن کیا ہم یہ بھی معلوم کر سکتے ہیں کہ کون سے بخارہ سمندر سے اٹھے کیا ہم یہ بھی معلوم کر سکتے ہیں کہاں وہ آسمان پر جا کر وہ باغل بنے کیا ہم یہ بھی معلوم کر سکتے ہیں وہ بادل کہاں سے کہاں پہنچے کیا ہم یہ بھی معلوم کر سکتے ہیں کب وہ پھٹے کیا ہم یہ بھی معلوم کر سکتے ہیں کہ اس میں سے کتنا پانی بہا اس میں سے کتنا دری جو ہے وہ گلیشیز کی صورت میں جمعے گا پھر دریاؤں میں جائے گا پھر سمندر میں جائے گا پھر ایوپریشن ہوگی اللہ کہتا ہے میں تو ڈیو میجر میں نازل کرتا ہوں بارش یہ سب پتہ ہے کیا ہم اچھا یہ رحم میں ہمیں پتہ جل گیا یہ فیٹس یہ کیا ہے یہ بچہ ہے کہ بچی کیا تمہیں یہ بھی پتہ ہے کہ کس زوجین کے کس ملاب کے نتیجے میں اس بچے کی تخلیق عامل شروع ہوا کیا تمہیں یہ بھی پتہ ہے کہ درجہ بدرجہ گریجوری جس کی پروڈکشن ترقی ہو رہی اس کی تخلیق کے اندر اس ایک ایک مرحلے کو تم جانتے ہو کیا تمہیں یہ بھی پتہ ہے کہ اس کا رسک کتنا ہوگا کیا تمہیں یہ بھی پتہ ہے وہ اللہ کے دیئے ہوئے سے پتا ہے اور وہ تھوڑا اللہ کے علم کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر ہے آخر میں فرمایا ان اللہ علیم الخبیب شک اللہ سبحانہ وتعالی خوب ان رکھنے والا خوب خبر رکھنے والا ہے اس کے بعد صورت السجدہ کا آغاز ہوتا ہے اس کو سجدہ اور علف لامیم السجدہ بھی کہتے ہیں اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب صورتوں میں سے اس انداز سے ہے کہ جمعہ کے دن فجر کی پہلی رکعت میں اس صورت کی تلاوت کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی نماز کی پہلی رکعت میں اس صورت کی تلاوت فرماتے اور دوسری رکعت میں صورت الدہر کی تلاوت فرماتے جو انتیسوے پارے میں ہیں اس صورت میں اللہ کی قدرتوں کا ذکرہ مشکین کے لئے وعینے اور ڈراوے بھی بیان کیے گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ حروف مقتعات تنظیر الكتاب اس میں کوئی شک نہیں اس قرآن کا نازل کیا جانا ہے اللہ کی طرح سے جو تمام جہانوں کا رب ہیں ہم یقولون افترا یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اسے گھڑ دیا ہے معاذ اللہ بل ہوا الحق میں ربی کا بلکہ یہ حق ہے آپ کے رب کی طرح سے تنظیر قومم ما اتاہو من ندیر من قبل تاکہ آپ اس قوم کو ڈنائیں جن کے پاس کوئی ڈنانے والا آس سے پہلے نہیں آیا لعلہم یحتدون تاکہ وہ ہدایت مائیں اسماعیل علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تقیباً ڈھائی ہزار سال کا فرق ہے اس درمیان کوئی کتاب تو پیغمبر ادھر عربوں میں نہیں ان میں نہیں آئے اس بات کی طرف اشارہ لعلہم یحتدون تاکہ وہ ہدایت مائیں اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستت ایام اللہ جس نے آسمان و زمین کو پیدا کی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے چھے دنوں میں پیدا کیا ثم نستوہ علی العرش پھر اس نے عرش پر قرار پکڑا مراد اپنی شام کے مطابق یہ متشابہ حال میں سہم آتے ہیں مَا لَكُ مِن دُونِ مِن وَلِيُّ وَلَا شَفِعِ تُمارے لئے صلی اللہ کے سیمانوں کے مددگار ہیں نہ کوئی شفاعت کرنے والا اَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ تو بس کیا تم غور نہیں کرتے يُدبِّرُ الْأَمْرَ مِنِ السَّمَائِ لَلْأَرْضِ ثُمَّ يَعْعَرُجُ إِلَهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُودُونَ واللہ ہر کام کی تدبیر فرماتا ہے آسمان سے زمین تک اور وہ کام جر اس کی طرف رجوع کرے گا ایک دن میں جس کی مقدار ایک ہزار سال ہے اس حساب سے اے لوگوں جو تم شمار کرتے ہو یہ ایک ہزار سال کا ذکر الحج میں بھی آیا تھا یہاں بھی آیا لوگ جلدی مچاتے ہیں اللہ کی پلاننگ تو بڑی طبیل ہوا کرتی ہیں اور اللہ کا ایک دن لوگوں کے شمار کے اعتبار سے ایک ہزار برس کے برابر ذَلَكَ عَالِمُ الْغَيْوِ وَشَحَادَتِ عَزِيزُ وَرُحِيمُ وہ اللہ پوشید اور داہر کا جاننے والا ہے غالب ہے نہائیت رحم فرمانے والا ہے الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وہ اللہ کے جس نے ہر شے جو بنائی خوب بنائی وَبَدَا خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْطِينَ اور انسان کی پیدائش کے ابتداء مٹی سے کی ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَتِ مِنْ مَا اِمْ مَحِينَ پھر اس کی نسل کو ایک حقیر سے پانی کے خلاصے سے پیدا کیا حضرت عادم علیہ السلام کی تخلیق تو مٹی سے اما حوہ کو ایک روایت کے مطابق ان کی پس نہیں سی مگر ان دونوں کے ملاب کے بعد پھر نسل انسانی کا جو قافلہ چلا وہ ایک معمولی قطرے کے معمولی جز سے تخلیق کا سسلا ثُمَّ سَبَّاهُ وَنَفَغَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ پھر اللہ نے اس بندے انسان کے عادا کو ٹھیک کیا اور اس میں اپنی روح میں سے کچھ پھوکا یہ ہے شرف انسانیت ہر انسان میں اللہ کی روح میں سے کچھ پھوکا گیا ہے وَجْعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَلَبَصَوْرَ وَلَفْئِدَ اور اللہ نے بنایا تمہارے لئے سماعت یعنی کان اور بسارت یعنی آنکھیں اور دل الْأَفْئِدَ اَفْتِئِدَ کا ترجمہ دل سے بھی کیا گیا ہے اور دماغ سے بھی کیا گیا ہے قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ بہت کم تم شکر ادا کرتے ہو وَقَالُوا اَيْدَا وَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ اَئِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ اور وہ بولے کہ کیا جہاں ہم زمین میں گم ہو جائیں گے مراد مٹی ہو جائیں گے تو کیا نئی پیدائش میں اٹھائے جائیں گے بَلْهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ بلکہ وہ لوگ اپنے رب کی ملاقات سے انکار کرنے والے ہیں قُلْ يَتَوَفَاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي مُكِّلَبِكُمْ ہے نبی علی السلام فرماتی جی موت کا فرشنہ تمہاری روح قص کرتا ہے یا تم پر مقرل کیا گیا ہے ثُمَّ اِلَا غُبِّكُمْ تَرْجَعُونَ پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے وَلَوْ تَرَوْ اِذِن مُجْرِمُونَ نَا كِسُ رُؤُسِنْ عِنْدَ رَبِّهِمْ اور ایک آش کہ تم دیکھو جب مجرم اپنے رب کے سامنے اپنے سروں کو جھکائے ہوں گے کہیں گے اے ہمارے رب اب ہم نے دیکھ لیا اور ہم نے سن لیا بس ہمیں لوٹا دے کہ مچھے عمل کریں اِنَّا مُقِنُونَ بے شک ہم یقین کرنے والے یہ بار بار قرآن کہتا ہے مگر اس کا کوئی موقع نہیں ہوگا کل حسرت ہوگی دوبارہ لوٹنے کا موقع نہیں ہوگا آج ہے چانس اور ایک ہی چانس اللہ اس مورس سے فائدہ اٹھا کر کل کی زندگی کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے وَلَوْ شِئْنَا لَآتِيْنَا كُلَّ نَسْءٍ هُدَاهَا اور اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو اس کی ہدایت دے دیتے مراد یہ کہ جبرن بھی دے سکتے تھے مگر پھر امتحان کا مقصد فوت ہو جاتا وَلَاكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَ أَمَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ لگی بات ثابت ہو چکی ہے میری طرح سے اللہ فرماتے ہیں کہ میں ضرور جہنم کو بھر دوں گا جنات اور انسان سب کے سب سے استغفر اللہ اللہم اِنَّا نَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمِ اللہم آپ کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں جہنم کے عذاب سے یہ کون ہوں گے جن کا ذکر بار بار آتا ہے کہ جنہوں نے حق کو جانتے بوشتے جھٹلایا اور دنیا کی محبت میں ڈوب کر آخرت کو فراموش کیا اللہ اور اس کے پیغمبر کی نافرمانی کے رویش پر اڑے رہے یہ وہ ہیں جو جہنم میں جانے والے ہوں گے فَذُوْقُ مِمَا نَسِيْتُ بِقَوْءَ يَوْمِكُمْ حَذَا بس اس کا مزہ چکھو جو تم نے بھولا دیا اپنے اس دن کی ملاقات کو اِنَّا نَسِيْنَاكُمْ ہم بھی تمہیں فراموش کر چکے وَذُوْقُ عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَاكُمْ تُمْ تَعْمَلُونَ اور جو کچھ تم کرتے تو اس کے بعد میں ہمیشہ ایک عذاب چکھو اِنَّمَا يُؤْمِنُوا بِآیَاتِنَ الَّذِينَ اِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَدًا بے شک ہماری آیات پر تو وہ ایمان لاتے ہیں کہ جب انہیں یاد دلائی جاتی ہے نصیت کی جاتی ہے خَرُّوا سُجَدًا تو سجدے میں گر پڑتے ہیں وَسَبَّحُ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ اور وہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تعریف کرتے ہیں تسبیح کرتے ہیں وَهُمْ لَا يَسْتَقْبِرُونَ اور وہ تکبر نہیں کرتے یہ آیت سجدہ ہے سجدہ ادا کر لیجئے تَتَجَافَ جُنُوبْهُمْ عَنِ الْمَا دَوَاجِعِي يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفٌ وَطَمَعَا ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں خوف اور امید کی کیفیت کے ساتھ وَمِمَّا رَزَّقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ اور جو ہم نے انہیں عطا کیا اس میں سے وہ خرج کرتے ہیں یہ جنتیوں کا بیان آرہے ہوئی اور بستر سے ان کے پہلو علیدہ رہتے ہیں ٹھیک ہے تو آخری عشرے میں تو بستر جو ہے وہ چھوڑے ہی رہے تو زیادہ اچھی بات ہے رات کی بات ہو رہی ہے اللہ کے پیغمبر بھی اسی طرح پوری رات قیام فرماتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہمارا بھی اپنی رضا کیلئے اللہ اس بیٹھنے کو قبول فرمائے اور ہمیں پوری رات کے قیام کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان کے بعد بھی اللہ تعالی ہمیں تحجد کی توفیق عطا فرمائے ان کے پہلو بسترس و علیدہ رہتے ہیں وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں خوف اور امید کی کیفیت کے ساتھ یہ تفصیل کئی مرتبہ آ چکی ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور جو ہم نے رزق میں سونے عطا کیا اس میں سے خرش کرتے ہیں ہم نے جو عطا کیا مراد کیا ہے بھئی تم خرش کرو تمہارا ہے کہاں اللہ کا ہے اللہ کو واپس دے دی کمال کی کیا بات ہے جی کچھ آنا تو نہیں چاہیے نا دل میں یہ تو اس کی شانِ کریمی ہے وہ کہتے ہیں میرے بندے مجھے قرضِ حسن دے دے اللہ اکبر میں بڑھا کر دوں گا ساس سو گنا کر کے بھی دوں گا تو اس کی عطا کا بیان ہے ہمارا کمال دھوڑی تو بس اس کی شانِ کریمی ہے اور اس کی رضا کے خاطر اللہ ہمیں خرش کرنے کی توفیر عطا فرمائے فَلَا تَعَلَوْ نَفْسُ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ اَعْيُنْ کوئی نہیں جانتا جو کچھ چھپا کر رکھا گیا ہے ان کے لئے آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے جَزَاءً بِمَا كَانُ يَعْمَنُونَ یہ بدلہ ہے اس کا جو وہ عمل کرتے تھے کیا چھپا کر رکھا گیا ہے یہ جنت کا بیان ہے حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ آیت تلاوت بھی فرمائی بخاری کی روایت اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمائی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی حدیث سے خدسی ہے اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے نیک بندوں کے لئے جنت میں وہ کچھ تیار کیا جو نہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھا نہ کسی کان نے کبھی سنا نہ کسی کے دل میں اس کا خیال بھی کبھی آیا ہوگا دنیا میں جو بہترین سے بہترین ہے بندہ سوچ سکتا ہے جانی سکتا تو انٹرنیٹ پر تصویر دیکھ لے گا اس کی ویڈیو دیکھ لے گا یہ تو پوسیبلیٹی ہے نا لیکن جنت کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں نہ دیکھا نہ سنا نہ کسی کے دل میں خیال پر گیا اور جب اللہ میزبانی پر آئے گا تو کیا اس کی شان ہوگی جو وہ عطا فرمائے گا اللہ ہمیں یقین عطا فرمائے اللہم اِنَّا نَسْأَنُوْكَ جَنَّةَ الْفِرْدَوْسِ اَفَ مَنْ كَانَ مُؤْمِنَمْكَ مَنْ كَانَ فَاسِقَا تو بھلا وہ جو مؤمن ہے اور وہ جو نافرمان ہے کیا برابر ہو سکتے لا یستمون بالکل برابر نہیں ہو سکتے اَمَّا الَّذِينَ آمُنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَا وہ لوگ کے جو ایمال لائے اور جنہوں نے نیک عامال کیے فَلَهُمْ جَمْنَاتُ الْمَأْوَا ان کے لیے رہنے کے باغات ہیں نَسْظُنَمْ بِمَا کَانُوا يَعْمَنُونَ اس کے سلے میں جو وہ عامال کرتے تھے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے اس کے برعکس وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاہُمُ الْنَّارِ اور رہے وہ لوگ کے جنہوں نے نافرمانی کی تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے جب جب وہ اس سے نکلنے کا ارادہ کرنا چاہیں گے اسی میں لوٹا دیے جائیں گے مراد ڈھکیل دیے جائیں گے اور انہیں کہا جائے گا کہ دوزر کے عذاب کو چکو جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے اللہم اجرنا من النار ہم سب کو آگ کے عذاب سے معفوظ سرما اب دنیا میں آنے والے کچھ عذابوں والسختیوں وغیرہ کا بیان وَلَا رُذِقَنَّهُ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَا دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُ يَرْجِعُونَ اور ہم ضرور چکھائیں گے انہیں ہم نزدیک کا ایک عذاب بڑے عذاب سے پہلے شاید کہ یہ رجوع کریں یا تاکہ یہ رجوع کریں سختی آتی ہی پہلے بھی ہم پڑھ چکے جب بھی اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا قوموں کو سختی و تکالیف میں مبتلا کیا کبھی قہد کا معاملہ آ جانا کبھی کسی اور طرح کی مصائب میں مبتلا ہو جانا اس میں بھی ایک حکمت کیا ہے لوگوں کے دل نرم ہو اور لوگ اللہ کی طرف رجوع کریں وَمَنْ أَهُ لَوْ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِعَيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضْ عَنْهَا اور اس سے بڑھ کر ظالم کور ہوگا جس سے اس کے رب کی آیات کے ذریعے نصیت کی گئی پھر اس نے ان سے اعراض کر لیا اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ بے شک ہم مجرمین سے بدلہ لینے والے انتقام لینے والے بہت سخبہ تھے اول تو کفار کے لیے ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنا رہے تھے اور نبی علیہ السلام کے ذریعے جن کو رہنمائی دی جا رہی تھی جن کو ہدایت کی طرح بلائے جا رہا تھا آیات سنائے جا رہی تھی مگر انہوں نے سن کر نہ دی اور اعراض کیا اللہ فرماتے ہیں ہم مجرمین سے بدلہ لیں گے یہ تو کفار کا بیان ہے آج قرآن میرے اور آپ کے سامنے بیار ہو رہا ہے اور یہ لائف ٹائم اپورشنیٹی ہے آپ میں سے ممکن ہے کچھ ساتھوں کو پہلی مرتبہ یہ موقع ملا ہو زندگی کہاں کہاں لگ گئی ہماری قرآن سے کس تصدر دوری ہوتی چلی گئی ہماری اللہ ہمیں معاف کرے اب اس کے بعد تو اس سے بڑی کوئی نعمت محسوس نہ ہونا ست سے بڑی نعمت اللہ کی نعمتِ ہدایتِ قرآن ہے جو نبی کریم علیہ السلام کے ذریعے ہمیں عطا ہوا اب میں اس کو ست سے بڑی نعمت سمجھوں باقی چیزیں اس کے تابع رہیں گے اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیر کرے اور اللہ نہ کرے رمضان گیا قرآن بھی گیا رمضان گیا قرآن بند پھر مٹی پڑے گی قرآن کی نصفوں کا پھر شاید اگلے گیارہ میرے کے بعد کوئی سوچے گا کہ قرآن بھی مجھے کھلنا تو یہ بہت بڑی بدنصیبی کے بات ہوگی بہت بڑی ہماری لاپروہی ہوگی اور پھر اللہ پھر انتقام لینے پر بھی قادر ہے اس سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور مزید اس کلام سے تعلق کے مضبوطی اور اس کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیر عطا فرمائے وَلَقَدْ عَتَيْنَا مُوسَ الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَتِ مِلْ لِقَوْئِهِ اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی تو اس کے ملنے کے بارے میں شک نہ کیجئے گا وَجْعَلْنَا هُوْ هُدَلِّ بَنِي إِسْرَائِيل اور ہم نے اسے ہدایت بنایا بنی اسرائیل کے لیے یہ خطاب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے یقین سنائے دوسروں کو جا رہا ہے وَجْعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةِ يَحْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُ اور جب اور ہم نے ان میں سے پیشوہ بنائے بنی اسرائیل میں سے وہ ہمارے حکم کے مطابق رہنمائی کرتے تھے جبکہ انہوں نے صبر کیا وَكَانُ بِآَيَاتِنَا يُوْقِنُونَ اور وہ ہماری آیات پر یقین کرتے تھے اللہ نے امامت کب دی ہے تین باتیں بیان ہو رہی ہیں ہماری ہدایت کے مطابق وہ لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے اور وہ صبر کرتے تھے اور ہماری آیات پر یقین کرتے تھے آج ہمیں اللہ کے کلام پر یقین ہو اللہ کے خاطر دین کی راہ میں آنے والے مشکلات کو برداشت کرنے کے لیے تیار رہیں اور اس ہدایت کے پیغام کے ذریعے دوسروں کو رہنمائی کرنے کی کوشش کریں تو اللہ کی یہ تین بیان کردہ پری لیکویڈسٹ پورے ہوں گے یہ تین بنیادی شرائط پری کنڈیشنس وہ پوری ہوں گی کب امامت ملی ہدایت دے دے تھے ہمارے حکم کے مطابق دو صبر کرتے تھے صبر کیا ہے مشکلات اور مسائف کو جھیلنا بھی اور ایک بہتا ہے صبر عنی دنیا دنیا سے اپنے آپ کو روکنا بڑی اٹریکشن ہے بڑا کشتی چھوڑتی نہیں پھر کہیں کا اپنا بھی نہیں چھوڑتی اپنی صحت کے لیے بھی نہیں خیال رکتا ہوں نہیں گھر والوں کے لیے بھی نہیں چھوڑتی بالوقات دین تو پھر بدلی کہاں جائے گی اس سے بھی اپنے آپ کو روکنا تج دینے قربان کرنے کے لیے تیار ہونا یہ صبر عنی دنیا دنیا سے اپنے آپ کو روکنا اور اللہ کی آیات پر یقین یہ ہو تو پھر اللہ کی نصرت بھی آئے گی اس کتاب کے ذریعے قرآن کے ذریعے اللہ عروج دے گا اس پر تر کر دینے کے وجہ سے ذلت اور رسوائی میں مقتلع کر دے گا مسلم کی روایت کا یہ مرتبہ آ چکی اِمْنَ رَبَّكَ هُوَ يَفْسِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَا قِيَامَتِ فِي مَا كَانُ فِيهِ اَخْتَرِفُونَ بے شک آپ کر رہا قیامت کے لیے ان کے درمیان فیصہ فرما دے گا اس بارے میں جس نے وہ اختلاف کیا کرتے تھے اَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَحْلَكَنَا مِنْ قَبْلِهِمْ کیا ان کے لیے یہ بات ہدایت کا باعث نہ بنی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی امت حلاک کر ڈالی کہ یہ ان کے گھروں میں چلتے پھڑتے ہیں ان کے کھنڈراز سے گزرتے ہیں اِمْنَ فِي دَارِقَ الْآیَاتِ بِشَقِسْمِ یقیناً نشانیاں ہیں اَفَلَا يَسْمَعُونَ تو کیا یہ سنتے نہیں کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم خوش زمین کی طرف پانی کو رما کرتے ہیں پھر ہم اس سے کھیتی نکالتے ہیں اس سے ان کے مویشی بھی کھاتے اور خود وہ بھی کھاتے ہیں اَفَلَا يُمُسْرُونَ تو کیا وہ دیکھتے نہیں ان قدرت اوپر غوڑ نہیں کرتے وَيَقُولُونَ مَتَا هَذَا الْفَتْحُ اِنْكُمْ تُمْ صَادِقِينَ اور وہ کہتے ہیں کہ فیصلہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ مشرقین کہتے تھے کب آئے گا جو تم عذاب کی باتیں کرتا تو عذاب لیا قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُ ایمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنْذَرُونَ آپ فرما دیجئے فیصلہ کریں کافروں کو ان کا ایمان لانا نفع نہیں دے گا اور نہ انہیں محلت دی جائے گی فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَضِرْ اِنَّهُمْ مُمْتَضِرُونَ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اعراض کیجئے اور آپ انتظار کیجئے بے شک یہ لوگ بھی انتظار کرنے والے ہیں اس کے بعد صورت الاحضاب کا آغاز کر رہے ہیں انشاءاللہ یہ مدنی صورت ہے تقییباً آٹھ مکی صورتوں کے بعد اب ایک اور مدنی صورت آ رہی ہے پہلے صور نور ہم نے اٹھارویں پارے میں مدنی صورت پڑی تھی اب صورت الاحضاب ہے صور نور اور صورت الاحضاب کے مدامین میں کافی مطابقت ہے وہاں بھی پردے کے مطالق ایک حکم تھا وہ گھر کا پردہ تھا یہاں بھی پردے کے مطالق ایک حکم آئے کا وہ گھر کے باہر کا پردہ ہے نامحرم کے سامنے خاتون کا لباس صور نور میں بھی معاشرتی ہدایات تھیں یہاں بھی کچھ معاشرتی ہدایات عطا کی گئی ہیں صور نور میں بھی منافقین کا اور سچے ایمان والوں کا بیان تھا اس صورت میں غزو اعذاب کا بیان بھی ہے اور منافقین اور سچے ایمان والوں کے طرز عمل کا بیان بھی ہمارے سامنے آئے گا انشاءاللہ تعالی اور ہمارے جو میٹرک اس لیبس اس میں ابھی تک سورت العذاب موجود ہے سورہ انفال ہے سورہ عذاب ہے اور اٹھائیس سے پارے کی سورت الممتہینہ ہے اور بوش کے دور میں جو ہے وہ جنرل صاحب نے نکلوا دی تھی سورہ توبہ ابھی اور لگے ہوئے ابھی ایک بل گیا ہوا ہے سینٹ کے اندر قرآن پاک کی تعلیم لازمی کرنے کے لیے الحمدللہ بڑا کام ہو رہا ہے اللہ تعالی جو بھی اس میں کوشش کر رہے ہیں ان کی کوشش کو قبول فرمائے تو وہاں ہمارے پی بیس پارٹی کے سینٹ نے لکھ دیا اعتراض کر دیا کہ اس آپ وہ پھر بائبل بھی پڑھانی پڑھے گی اور پھر وہ گیتہ بھی پڑھانی پڑھے گی ابھا بھائی کتنے پرسنٹ نے غیر مسلمی آگا ان کو قرآن پڑھانے کی تھوپنے کی ہم بات نہیں کر رہے ہیں نائنٹی ایک پرسنٹ مسلمان بچے ہیں ان کو تو پڑھاؤ یہ ہے اس طرح کی حرکتیں بارک فی الوقت سورہ آداب ہمارے میٹریک کے سیبرس میں موجود ہیں چلیئے یہ میں اس لئے کہا کہ محسے یاکسٹرس بھی آرہے ہیں تو اگلے سال جب ان کے پیپرس ہوں گے اس میں ان کو یہ ذرا سہولت بھی رہے گی توجہ سے سن لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہوالنبی یتق اللہ اے نبی اللہ سبحانہ وتعالی کا تقوی اختیار کیجئے وَلَا تُتُعِلْ كَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ اور کافروں اور منافقین کی بات کو احمیت نہ دیجئے اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا بے شک اللہ خوب علم رکھنے والا خوب حکمت والا ہے وَالتَّبِعِ مَا يُوحَا إِلَيْكَ مِرْوَبِّ اور جو آپ پر آپ کے رب کی طرح سے وحی کیا جاتا ہے اس کی پہلویں کیجئے یعنی قرآن اِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا بے شک اللہ اس سے خوب واقف ہے اے لوگو جو کچھ تم کرتے ہو وَتَوَكَّرْ عَلَى اللَّهُ اور آپ اللہ پر توقل کیجئے وَقَفَا بِاللَّهِ وَكِيلًا اور اللہ کافی ہے بطور کارساز ایک بات نوٹ کیجئے بعد میں کام آئے گی خطاب کس سے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کاہے کام حکم دیا گیا تقوی اختیار کریں منافقین کفار کی بات کو اہمیت نہ دیں اور اللہ کی طرح سے جو وحی آئی اس کی پہلویں کریں اور اللہ پر توقل کریں کیا خیال ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے احکامات ہیں یہ عمد کے لئے بھی بس یہ نقطہ ذہن میں رکھیے گا کیونکہ بعد میں پردے کے احکامات بیار ہوں گے جو کل کے سیشن میں بیار ہوں گے انشاءاللہ و تعالی تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں یہ پردے کے احکامات ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لئے تو وہاں ہم یہ یاد دلائیں گے کہ یہ کیا تعلیمات صرف نبی کے لئے نبی کی امت کے لئے بھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے کسی انسان کے اس کے سینے میں دو دل نہیں بنائے وما جعل ازواجکم اللہ تظاہرون منہن امہاتکم اور تمہاری ان بیویوں کو جنہیں تم ماں کہ بیٹھتے ہو تمہاری ماں نہیں بنایا وما جعل ادعیاءکم ابناءکم اور تمہارے مو بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا نہیں بنایا ذالکم قولکم بی افواہکم یہ تمہارے مو سے کی گئی باتیں ہیں واللہ یقول الحق اور اللہ حق بیان فرماتا ہے وہو یهد السبیل اور وہ صحیح راستے کی ہدایت عطا فرماتا ہے چلی مسائل ہیں اس میں جو بیان ہوئے ہیں ایک تو اللہ نے کسی کے سینے میں دو دل نہیں رکھے اس کی تفصیل میں جانے کا اس وقت موقع نہیں آگے دو مسائل کا بیان ہے ایک یہ کہ عربوں کے ایک مسئلہ تھا کہ وہ اپنی بیوی کو کہہ دیا کرتے تم تو میرے لئے میری ماں کی طرح ہو اور پھر تعلق قائم نہ کرتے وہ اللہ کی بندی لٹکتی رہ جاتی مصیبت ہو جائے اس کے لئے اس مسئلے کو ذہار کا مسئلہ کہتے ہیں ذہار یغتظاہرونہ سے ذہار کا مسئلہ اس کا حکم تو بیان ہوا ہے سورة المجادلہ میں اٹھائیس سے پارے کے شروع میں وہاں پڑھیں گے انشاءاللہ کہ تمہارے کہنے سے تمہاری بیوی تمہاری ماں تھوڑے ہو جائے گی کہ تم اس کو اپنے اوپر حرام کر ڈالا یہ کیا تم حلال حرام کے اندر دخل اندازی کر کے من چاہے فیصلے کرنے بیٹھ گئے ہو ایک بار دوسرا تمہارے مو بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا نہیں بنایا یہ ہمارے دین کی تعلیم ہے لے پالر یا ایڈاپٹیٹ یا مو بولا بیٹا وہ مو بولا ہی رہے گا وہ حقیقی بیٹا نہیں ہو سکتا آگے مسئلہ پیش آنے والا ہے حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چہیتے تھے اور مشہور ہو گئے تھے زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم توجہ دلا دی گئی اور آگے مسئلہ پیش آئے کہ وہیں پر میں ارز کر دوں گا تو وہاں پر بتائے گئے یہ مو بولے بیٹے حقیقی بیٹے نہیں ہیں مسئلہ وہ کیا ہے وہ آگے بیان ہوگا انشاءاللہ تعالی یہاں اس صدی بات کیا بتا دی گئی کہ مو بولا بیٹا مو بولا ہوگا حقیقی بیٹا وہ نہیں ہو سکتا ادعوہم لعابائہم و اقصت عند اللہ ان کے والد ہی کی طرف جو ان کے باپ ہیں منصوب کرو یہ اللہ کے نزیز زیادہ قرین انصاف بات ہے فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَائَهُمْ پَسَقَتُمْ ان کے والدوں کو نا جانتے ہو فَإِخْوَانُكُمْ فِي بِدِّينِ وَمَوَالِيْكُمْ تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں وہ تمہارے ساتھی ہیں مراد یہ ہے کہ جو لے پالک بیٹا تم نے کسی کا بیٹا ڈاپ کیا ہے اس کے والد کی طرف اس کو منصوب کرو اور اگر دوکیمنٹس وغیرہ کا معاملہ ہے تو اس کے گارجن کا نام لکھوایا جائے گا البتہ یہ ہے کہ وہ تمہارے دینی بھائی ضرور ہیں تمہارا اچھا رشتہ ان کے ساتھ ہوگا تعلق ہوگا محبت ہوگی سب کچھ ہوگا لیکن حقیقی بیٹا نہیں ہے وہ تمہارا وہ مو بولا بیٹا مو بولا بیٹا ہی رہے گا تو اس کو اس کے والد کی طرح منصوب کیا جائے ایک بار اور ہمارے دین میں نصب کی بڑی اہمیت ہے کون کس کی اولاد ہے اسی سے محرم نامحرم کے معاملہ تیہ ہوتے ہیں اسی سے وراست کا معاملہ بھی تیہ ہوتا ہے اس کے احکامات لانگو ہوتے ہیں یہ بہت اہم ہے کہ نصب کیا ہے کون کس کی طرح منصوب ہے کون کس کی اولاد ہے یہ بہت قیمتی مسئلہ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاهُمْ فِي مَا أَخْفَأَتُمْ بِهِ اور تم پر کوئی حرج نہیں جو تم سے بھول چوک ہو گئی وَلَاكِمْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ لیکن جو اپنے دل کے ارادے سے کروگے آہندہ بھی کچھ اس طرح کا معاملہ کہ مو بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا تم قرار دے اور اگر یہ جانتے بوشتے کروگے تو یہ غلط ہے وَكَانَ اللَّهُ غَفُورَ وَرْرَحِيمَ اور اللہ سبحانہ وتعالی بہت بشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے اَن نَبِيُ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ نَبِي صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کے نزدیک ان کی جانوں سے بھی زیادہ بڑھ کر حق دار ہیں ایک تو سادہ سا مفہوم ہمیں ہماری جان سے بڑھ کر رسول پاک علیہ السلام سے محبت ہونی چاہیے سیدہ نعمر تشریف فرمائے اللہ کے نبی علیہ السلام میں دریاء فرمائے بھئی تم اس سے کتنی محبت کرتے ہو تو ساسا کہا دیا جو دل کی بات تھی اے اللہ کے رسول میری جان کے سیوہ باقی ہر شئے سے بڑھ کر آپ سے محبت ہے بخاری کے حدیث ہے آپ نے فرمایا تمہارا ایمان ابھی مکمل نہیں ہو ہاں اب وہ خاموش ہوئے اور اپنی کیفیت کا جائزہ لیا اور پھر عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب مجھے میری جان سے بھی بڑھ کر آپ سے محبت ہے تو اب آپ نے فرمایا کہ الان اے عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے یہ حضرت عمر فاروق ہیں رضی اللہ عنہ اب تمہارا ایمان مکمل ایک حدیث عنہ سب کو یاد الحمدللہ وہ بھی بخاری کی ہے تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا مراد تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد اولاد اور سارے انسانوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جائے اس حدیث میں کیا ہے جان سے بڑھ کر اور ایک اور پہلو ایک اور ترجمانی کیا کی گئی نبی علیہ السلام کو تمہاری جانوں پر تم سے بڑھ کر اختیار حاصل ہے تمہاری جانوں سے بڑھ کر انہیں تم سے بڑھ کر انہیں تمہاری جانوں پر اختیار حاصل ہے جو چاہے کرے تمہاری جانوں کے ساتھ جو چاہے تمہیں وہ حکم عطا فرمائے اللہ کا حکم کیا دے گئے تعلیم کیا دے گئے عزیز علیہ ما عنیت جو تم پر مشکلات آتی گرہ گزرتی حدیث علیکم تمہاری بھلائی کے خواہشمن ہیں بالمؤمنین روف رحیم ایمان والوں کے لئے رحمت فرمانے والے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سورہ توبہ کی آخری آیات مشکلات تو وہ جھیل گئے امت کے لئے خون تو وہ پیش کر گئے امت کے لئے محنت تو وہ کر گئے امت کے لئے راتوں کو اٹھھٹ کر دعائیں تو وہ کر گئے امت کے لئے حالانکہ انہیں تمہاری جانوں پر تم سے بڑھ کر حق حاصل ہے یہ بھی ایک ترجمانیس کی کی گئی ہے بہرحال اللہ اپنے پیغمبر علیہ السلام کی سچی محبت ہم سب کو عطا فرمائے اور یہ جو ہم مسلمانوں کو کہتے ہیں یہ جذباتی ہو جاتے ہیں تو بلکل صحیح جذباتی ہوتے ہیں کیوں؟ ہم بغیرت نہیں ہو سکتے وہ بغیرت ہے ہائٹ پاک میں کھڑے ہو کر جیزس کرائیس کو گالیاں دیتے معاذ اللہ معاذ اللہ سمع معاذ اللہ وہ بغیرت ہے جن کی ملکہ کے خلاف بات نہیں ہو سکتی ہولوکروس کے خلاف بات نہیں ہو سکتی مگر پیغمبروں کی شان میں گستاقی ہو سکتی ہیں اور یہ ظالم ہم بغیرت نہیں ہو سکتے تم ہوگے بغیرتوں کی اولاد ہوگے ناجائز نطفے کی پیدوار ہوگے مگر ایک مسلمان کے پاس پہ پونجی بچیے تو وہ ایمان کی پونجی اور اس روح محمد کو نکالنا چاہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم لوگ بعض اوقات کہتے ہیں یہ کیوں زیادہ کیوں جذباتی ہو جاتے ہیں مسلمان جیسے بھی میری ٹون بھی آپ کو فیل ہو رہی ہے اس کی بھی ایک وجہ سمجھ لیجئے بہت پیاری بات علماء نے لکھی یہ جو ہے کہ اس ساری امت کو جو ایمان ملا ہے نا اس ایمان کا منباب اور سورس رسول اللہ کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک ایک مسلمان کے دل میں اگر کوئی ایمان کی چنگاری ہے نا تو وہ اس ایمان کے سورج کی شعا ہے جو اس مسلمان کے دل میں موجود ہے اور اس مسلمان کے اس اندر موجود شعا کا دریکٹی وہی تعلق ہے رسول اللہ کی ذات سے جو زمین پر پڑھنے والی کرن کا سورج سے ہوا کرتا ہے تو وہ منباب ہے سورس ایمان کے اور ایک ایک کرن جو ہے وہ ایک ایک بندہ مومن کے دل یہ دریکٹی ہمارا کنیکشن ہے رسول اللہ کی ذات سے اور جس دن یہ جذباتیت بھی جذباتیت یقیناً معقولیت کے ساتھ ہونے چاہیے کوئی شک نہیں ہے مگر اس کے دلائل دینے کی مجھے ضرورت نہیں ہے جذباتیت کے ہم قائل ہیں لیکن جس دن یہ جذباتیت بھی نکل گئی پاس سمجھنے کہ یہ امت روحانی سطح پر مر چکی ہے جیسے امام مالک نے کہا اللہ اکبر اس امت کے جینے کا کوئی جواز نہیں کہ جس امت کے پیغمبر کی شان میں گستاخی ہوتی ہو اور امت اپنے آپ کو زندہ رکھے ہو جس امت کے پیغمبر کی شان میں گستاخیاں ہو جائے اور وہ امت جی رہی ہے کھا پی رہی ہے اس کے جینے کا جواز نہیں رہتا امام مالک کو تو یہ سمجھ آ رہی تھی آج لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہیں غالباً امام شافی ہیں غالباً بیان ہو رہا تھا حدیث کا ذکر آیا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو یہ پسند تھا یہ پسند تھا تو بیان میں آیا کہ رسول اللہ علیہ السلام کو یہ قدو پسند تھا یہ کہہ دیا انہوں نے امام شافی نے پڑھ دیا آگے سے ایک شاگر بول اٹھا دیکھیں استاز مجھے تو پسند نہیں امام شافی نے کتاب تو کی بند نکالی تلوار اور کہالفاز کو واپس لے حد نے میں تری گردن اڑا دوں یہ نہیں ہے مسئلہ کہ قدو کھانا کوئی فرض ہے مسئلہ یہ نہیں تھا مسئلہ کیا تھا مسئلہ یہ تھا کہ نبی کی ایک ادا بیان ہو رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم بیان ہو رہی ہے اور تم کہہ رہو مجھے پسند نہیں ہے تو امام شافی نے اس کو بھی گستاخی جانا ہے کہالفاز واپس لے بند نکالی تری گردن کو اڑا دوں گا یہ ہمارے اعیمہ مشتہلین سمت کے اللہ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے یہ دین کو ہم سے بہت زیادہ بہتر انداز سے سمجھتے تھے اَن نَبِيُّ اَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کی جانوں سے زیادہ کے نزید ان کی جانوں سے بڑھ کر ہیں وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ اور ان کی ازواج ازواج متحرات وہ امت کی مائیں ہیں اچھا تو وہ امت کی مائیں ہیں تو اللہ کے رسول ہمارے کیا ہوئے والد ہوئے روحانی اور ابو لہب تھا بدبخت جس نے کہا جب نبی علیہ السلام کے ایک صحیح زادے کا انتقال ہوا تو کہنے لگا بطیرہ محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو نسل کٹ گئی تو بیٹا انتقال کر گیا نسل کیسے آگے بڑھے گی اور لکھنے والوں نے لکھا کہ آج اس زمین پر کم از کم پونے دو عرب انسان جو مسلمان ہیں وہ اپنے آپ کو رسول اللہ علیہ السلام کی روحانی اولاد کہلانے میں فخر محسوس کرتے ہیں اور وہ جو اس ملعون نے کہا تھا ابو لہب نے اس پر تو لانت ہو رہی اور آج کوئی نہیں ملے گا جو عزت سے اس کا نام لینا یہ اپنے آپ کو اس کی طرف نسبت دینا پسند کرتا ہو لیکن پونے دو عرب مسلمان اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولاد کہلانے میں فخر محسوس کرتے ہیں تو ان کی ازواج مطاہرات امت کی امائے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے روحانی والد ہوئے البتہ وَأُلُو الْأَرْحَامِ بَعَادْهُمْ أَوْلَابِ بَعَادْهُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ اور جو رحمی رشتے دار ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی کتاب کے مطابق ایک گوسے سے زیادہ قریب ہیں مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُحَاجِرِينَ مُسَلْمَانُونَ وَالْمُحَاجِرِينَ کی نسبت کیا مطلب یعنی یہ تو ساری امت ایک امت ہونے کے ناتے ایک رشتہ ہے ہمارا سارے ایمان والے بھائی بھائی ہیں لیکن ایسا تو نہیں کہ جب کسی کے انتقال ہوتے تو پوری امت کے وراست میں حصہ ملے گا ایسا نہیں ہے وہ جو رحمی رشتہ دار ہیں انہی کے اندر جو قریب رشتہ دار ہیں ان کا وراست میں حصہ اور اس طرح کے احکامات تو وہ رحمی رشتوں کے بنیاد پر اپلائی ہوں گے ادروائی سب کے ساتھ ایمان کی بنیاد پر وہ ایمان کے رشتے میں جڑے ہوئے ہیں مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ کچھ حسن سلوک کرنا چاہو یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے اگر کسی کا وراست میں حصہ نہیں ہے مگر ہے وہ قریبی دوست ہے یہ رشتہ داروں میں سے اس کا رشتہ کچھ بنتا ہے اور بندہ اس کو کچھ دینا چاہے تو وسیعت کرنے کی اجازت ہے ایک تہائی مال کی حد تک یہ بات اللہ سبحانہ وتعالی کی کتاب میں تیشدہ لکھی ہوئی ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَمْ نَبِيِّينَ مِيْثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحِمْ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيْسَ بِنِ مَرْيَمْ اور یاد کرو جب ہم نے انبیاء سے ان کا احد لیا اور اے نبی آپ سے بھی اور نو اور ابراہیم اور موسا اور عیسی بن مریم علیہ السلام سے بھی وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيْتَاقًا غَلِيْغًا اور ہم نے ان سے پختہ احد لیا ایک تو یہ کہ پیغمبروں سے احد لیا گیا پچھلے پیغمبروں سے آخری پیغمبر سے نہیں پچھلے پیغمبروں سے یہ احد بھی لیا گیا کہ تمہارے سامنے کوئی رسول ہے تو ان کا ساتھ دینا اور یہ کہ سورہ شورہ میں پڑھیں گے ان پانچوں پیغمبروں کا ذکر آئے گا جن کے نام یہاں پر لیے گئے اَقِيمُ الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُ فِي ان کو حکم دیا ہے کہ دین کو قائم کرو اور اس بارے میں کسی تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ لِيَسْ عَلَى الصَّادِقِينَ عَنَ السِّنْقِهِمْ تاکہ سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں اللہ سوال کرے وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا عَذِيمًا اور اللہ نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے سچوں سے سچائی سے سوال کیا مطلب سورہ آراف آیت 6 میں ہم نے پڑھا تھا اللہ رسولوں سے بھی پوچھیں گے پیغام پہنچایا کی نہیں اور اللہ امتوں سے بھی پوچھیں گے پیغام کے بارے میں کیا تلزی عمل تم نے اختیار کیا اس کے بعد اگلے دو رکو جو آ رہے ہیں اس میں غزوہ احذاب کا بیان ہے بیٹل آف ٹرنچس جسے کہا جاتا ہے غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے یہ مارکہ پیش آیا ہے شوال پانچ ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے رمضان بڑے متحرک تھے شوال رمضان کے بعد آتا ہے نا تو پانچ ہجری کے شوال میں یہ ہوا اور تین ہجری کے شوال میں اہد کا میدان سجا تھا اور دو ہجری میں رمضان میں بدر سجا تھا اور آٹھ ہجری میں فتح مکہ ہوئی تھی رمضان بڑا متحرک تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں باہر حد شوال پانچ ہجری کا یہ واقعہ ہے اور یہ سادشتی یہود کی اور انہوں نے مل کر سارے عرب کے لوگوں کو تیار کیا مسلمانوں کے خلاف کوئی بارہ ہزار کے قریب عرب بھر کے لشکر آئے ہیں مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے اور کمو بیش تین ہزار کے آبادی مسلمانوں کی مدینہ طیبہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو معلوم ہوا آپ نے مشورہ کیا سلمان خارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ قبول ہوا اور خندقی کھوڑنے کا صرف حکم جاری نہیں ہوا بلکہ رسول اللہ علیہ السلام لیننگ فرم دی فرنڈ والی مثال بن گئے اور آپ خود بھی منفس نفیس وہاں پر موجود ہیں اگر کوئی بھوک برداشت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر میں نے پتھر باندھا ہوئے آپ نے اپنی خمیس ہٹا کر دکھائی وہاں دو پتھر باندھے ہوئے تھے صحابہ نے کدالے چلائی تو رسول اللہ نے بھی کدالے چلائی بلکہ وہ مواقع بھی آئے کہ صحابہ کہتا ہے اللہ کے پیغمبر ہم سے چٹان نہیں ٹوٹتی آپ نے فرمایا اللہ اکبر پاش پاش اللہ اکبر اللہ اکبر وہ چٹانے پاش پاش پتہ کیا تھا اللہ کے رسول علیہ السلام نے مجھے کس طرح کی کنگن دے دیے گئے مجھے جمن کی فتح دے دی گئی مجھے شام کے محلات دے دیے گئے ابھی سارا عرب اپنا پورا زور الائٹ فورسز یہ ساری الائٹ فورسز آ چکی ہیں اور میرے پیغمبر علیہ السلام فرمانے کے ایسا ہوگا اور ایسا ہوا بعد میں جا کر بہرحال یہ ہے پس منظر یہود کی سادش سارے عرب کے لوگوں کو جمع کیا گیا ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے خندق ہو دی ہے اور کچھ پہاڑوں کی بھی سپورٹ تھی بنو قریزہ یہ ایک قبیل ابھی باقی ہے یہود کا باقی دو کے خلاف اقضاء ہو چکا لیکن این موقع پر انہوں نے بھی کچھ خلاف ورزی کی ہے اور بڑا بھاری نقصان پہنچانے کی کوشش مسلمانوں کو کی تھی اب آئیے تھوڑے اس کا مطالعہ کریں یا ایوہ الذین آمنوا ذکروا نعمت اللہ علیکم اے ایمان والو اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو اذ جا اکم جنود فارسلنا علیہم ریحا جا تم پر بہت سے لشکر چڑ آئے تو ہم نے ان پر آندھی بھیجی و جنود علم تروہا اور ایسے لشکر بھیجے تم نے نہیں دیکھا جنہیں ایک مہینے تک محاصرہ ہوا ہے مسلمانوں کا پھر اللہ نے ہوا بھی چلائی آندھی چلائی اور ان سب کے خیمیں اڑ گئے ان کے جانور رسیت اڑا کر بھاگ گا اور یہ ناکام لوٹے ہیں یہ ابھی مختصر بیان آگے تفصیل آ رہی ہے و جنود علم تروہا اور وہ ایسے لشکر بھیجے جنہیں تم نے نہیں دیکھا وَكْهَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا اور اللہ سبحانہ وتعالی خوب دیکھنے والا ہے اسے جو تم کرتے ہو اِذْ جَاؤُكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْوَلَ مِنْكُمْ جبکہ وہ تمہارے اوپر چڑھ آئے اوپر سے بھی اور تمہارے نیچے سے بھی کچھ قبائیت غطفان حوازن یہ اوپر کے علاقوں سے آئے نیچے سے مراد یہ قریش آرے مکہ کی طرح سے یہ اوپر نیچے ہر طرح سے لشکر آئے ہیں وَإِذْ زَاغَتِ الْعَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْخُلُوبُ الْحَنَاجِرِ جب آنکھیں چندیا گئیں اور کلیجے موں کو آنے لگی خوف کی کیفیت وَتَذُنُّونَ بِاللَّهِ ذُنُونَ اَتُمَ اللَّهِ کے بارے میں ترہ ترہ کے گمان کرنے لگے یہ منافقین کے نفاق کی طرح بھی اشارہ ہے اُسی موقع پر احل ایمان کو آزمایا گیا اور زوردار انداز میں انہیں ہلا دیا گیا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مَرَضُمَّا وَعَلَنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ الْلَّا غُرُورَ اور یاد کریں کہ آپ کہنے لگے منافق اور غلو کے جن کے دلوں میں مرض ہے یعنی بیماری ہے نفاقی ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدہ کیا وہ دھوکا تھا یہ ان کا خوب سے باطن سامنے آرہا ہے یہی آزمایش آتی ہیں تو کھرے کھوٹے کا فیصلہ ہو جاتا ہے وَإِذْ قَوْلَ قَوْئِفَتُ مِّنْهُمْ يَا أَحْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَوْمَ لَكُمْ فَرْجِعُ وَیَادْ کرو جب ایک گیروں نے کہا ان میں سے کہ اے یسرب والو مدینہ میں نام نہیں لیا رہے یہ منافقین کی ٹون ہے یسرب پرانا نام اے یسرب والو تمہارے لئے کوئی دھکانہ نہیں لہذا تم لوٹ چلو چھوڑو اس دین کو پھز گئے کہاں پر چھوڑو پشتے دین پر جاؤ اپنے وَيَسْتَأَذِنُ فَرِيقُ مِنْهُمُ النَّبِيَ يَخُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَ عُورَةٌ وَمَا هِيَ بِعُورَ اور ان میں سے گرو اجادت مانگتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہتے تھے کہ ہمارے گھر بے شک غیر محفوظ ہیں حالانکہ وہ غیر محفوظ نہیں اِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارَ وہ تو صرف فرار چاہتے ہیں خندق بھی کھو دی گئی تاکہ لوگ مدینہ میں انٹر نہ ہو سکیں پہرے بٹھائے گئے ہیں عورتوں بچوں کوئی قلعے کے اندر محفوظ کر دیا گیا سارا انتظام زائلی اسباب کے تحت کیا گیا ہے اور اگر وہ ان پر مدینہ کی اعتراض سے داخل ہو جائیں پھر ان سے فساد چاہا جائیں تو یہ ضرور اس کو منظور کر لیں گے اور گھروں میں صرف تھوڑی دیر لگائیں گے مراد ہے کہ بھاگیں گے ذرا ان کو بھاگنے کا موقع ملے اس دین سے پھر جانے کا موقع ملے فوراً بھاگ پڑیں گے معاذ اللہ حالکہ اس سے پہلے اللہ سے وہ عہد کر چکے تھے کہ وہ پیٹ نہیں پھیریں گے اہد کے بعد کی بات ہے اہد تین ہجری اہد کے بعد کا بیان ہے انہوں نے کہا چاہا آنجدہ ہم جو ہے وہ پیٹ نہیں پھیریں گے اس ساتھ دیں گے وَقَانَ عَهَدُ اللَّهِ مَسْئُولَ اور اللہ کا جو عہد ہے اس کے بارے میں تو سوال ہوگا قُلْ لَيَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ اِنْفَرَرْتُ مِنَ الْمَوْتِ اَوِلْ قَتْلِ وَإِذَا لَّا تُمَتْعُونَ إِلَّا قَلِينَ آپ فرما دیجئے کہ تمہیں فرار ہرگز نفع نہیں دے گا اگر موت سے یا قتل سے تم بھاگے اس صورت میں تم تھوڑے دن ہی فائدہ دیے جاؤگے یعنی قتال سے جی چورا کر کیا سمجھو کہ تمہاری زندگی بچ جائے گی قطع نہیں موت اپنے وقت پر آکر رہے گی آپ فرما دیجئے وہ کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچائے اگر وہ تم سے اگر وہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تم پر مہربانی کرنا چاہے اللہ کے مقابلے میں تو کوئی تمہارا نفع نقصان نہیں اس کو اختیار رکھتا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيَّمْ وَلَا نَصِيرًا اور وہ اپنے لئے اللہ کے سوا کوئی دوست پائیں گے نہ کوئی مدددار اللہ خوب جانتا ہے تم میں سے دوسروں کو روکنے والوں کو اور اپنے بھائیوں سے یہ کہنے والوں کو کہ ہماری طرف آؤ وَلَا يَعْتُونَ الْبَأْسِ إِلَّا قَلِيْنَ اور وہ لڑائی کی طرف نہیں آتے مگر بہت کم نینی قتال سے جی چھوڑاتے ہیں اشیحتاً علیکم تمہارے متعلق کا جوسی کرتے ہوئے فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ عَعَيُنُهُمْ كَلَّذِي يُغْشَعَ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ پھر جب خوف آئے تو تم دیکھو گئے تم دیکھو گئے نہیں کہ وہ تمہیں یوں دیکھتے ہیں منافقین جیسے ان کی آنکھیں گھوم رہی ہوں اس شخص کی طرح جس پر موت کی غشی تاری ہو جائے ذرا قتال کا تقاضہ ہے ذرا کوئی اور تقاضہ آئے تو ان کو موت نظر آنا شروع ہو جاتی ہے فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوْكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِيحَةً عَلَى الْخَيِّ پھر جب خوف چلا جائے تو مسلمانوں تمہیں یہ تانہ دینے لگیں گے تیز زبانوں سے مال پر بخیلی کرتے ہوئے کنجوسی کرتے ہوئے اولائی کلم یؤمنون فَأَحْمَتَ اللَّهُ أَعْمَالُهُمْ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لائے تو اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا بزہے کو نیکی بھی تھی خدمت کرتے تھے بیت اللہ کی یا یہ منافقین کچھ مال خرش کرتے رہے جھوٹ موٹ کی نیکی کرتے رہے اگر یہ واقعتاً ایمان کے تقادوں پر عمل نہ کریں اس وقت ایمان کے تقادے کیا ہیں پیغمبر کا ساتھ دینا چاہے وہ خندقی کھوننے کا ساتھ دینا ہو یا کبھی قتال کا ساتھ دینا ہو یا کبھی ہجرت میں نکلنا ہو کبھی مال خرش کرنا ہو اگر یہ نہیں کر رہے تو واقعتاً ایمان والے نہیں ہیں وہ گمان کرتے ہیں کہ کفار کے لشکر ابھی گئے نہیں حالانکہ جا چکے مگر اتنے خوفزد ہیں کہ سمجھنے کے گئے نہیں اور اگر لشکر دوبارہ آ جائیں تو وہ تمنہ کریں گے کہ کاش وہ دیہات میں باہر نکلے ہوتے تمہارے بارے میں خبریں پوچھ رہے ہوتے اور اگر اے مسلمانو یہ تمہارے درمیان ہوتے تو جنگ نہیں کرتے مگر بہت ہی کم تو ان کا روک دیا جانا ہی بہتر ہے لیکن ان کا خوف باطن ان کا نفاق کھل کر سامنے آ گیا اگلی آیت بہت مشہور بہت معروف یقیناً تمہارے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہیں اس کے لئے جو اللہ اور آخرت کے دن کے امید رکھتا ہے بہت معروف آیت ہے کئی اعتبارات سے اس کا بیان ہو سکتا ہے ایک تو اس کا عمومی بیان ہے کہ تمہارے لئے رسول پاک علیہ السلام کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے اور زندگی کے ہر گوشے کے لئے نبی علیہ السلام برہنمائی اطاف فرما گئے اور اگلی پکڑ پکڑ کر چلا گئے زندگی کے ہر ہر گوشے کے لئے آپ کی تعلیمات بالکل روز روشن کی طرح واضح ہیں جتنا ہم اپنے ماباہ کو جانتے ہیں اس سے ہزار گناہ زیادہ اپنے پیغمبر کو جانتے ہیں یا جان سکتے ہیں اتنا کچھ دستیاب ہیں مواد ہمارے پاس ایک بات عمومی زندگی یعنی زندگی میں خوشی ہو غمی ہو نماز ہو رسول پاک علیہ السلام کا نمونہ بہترین نمونہ موجود ہے باپ کے لئے شوہر کے لئے دوست کے لئے پڑوسی کے لئے امام کے لئے خطیب کے لئے مربی کے لئے مزقی کے لئے داعی کے لئے ایک سفیسالار کے لئے ایک حکمران کے لئے قصے باشا زندگی کا کوئی بھی گوشہ ہے بہترین عصوہ اللہ کے رسول کا موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم البتہ فرمایا اس کے لئے جو اللہ اور آخرت پر امید رکھتا ہو اور کسرہ سے اللہ کا ذکر کرتا ہو آخرت سامنے نہ ہو تو مائیکل ایچ ہارٹ کتاب تو دیکھا گریڈ ہنڈریڈز کے نام سے اور لکھ بھی دیکھا میں ٹاپ پر لاروں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھئی تمہارے لانے کی گزرت تھوڑی پڑی یہ تو تمہاری مجبوری ہے کہ تمہیں لانا پڑھ رہے ورنہ ان کی عظمت تو اللہ نے بیان فرما دی صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اس نے کہا he is the only person not prophet ڈنڈی تو یہ ماری انسان مانے رسول نہیں مانا اس نے یہ ماری ڈنڈی اس نے تو ہمیں کوئی زیادہ ان لوگوں سے متاثر نہیں ہونا چاہے اگر آخرت پیش نظر نہیں کتاب بہتر ہی لکھ دی جائے گی لیکن عملا فائدہ نہیں ہوگی اسی طرح اگر آخرت پیش نظر نہ ہو تو عشق رسول کے دعوے تو ہو جائیں گی لیکن شاید رسول اللہ کے اس وقت سے فائدہ اٹھائے نہ جاسے اور آخری بات زمنانی زمن میں اہم ترین کیا ہے یہ آیت کہاں رہی ہے آیت سورہ احضاب کے آیت نمبر 21 پچھلی آیات رکو نمبر دو احضاب کا بیان تا منافقین کا طرز عمل سامنے آ گیا آیت نمبر 22 سے آگے ان آیات میں سچے ایمان والوں کا بیان آئے گا اس غزو احضاب کے تعلق سے دو رکو ہیں اس غزو احضاب کے بیان تا دونوں کے درمیان میں یہ آیت آ رہی ہے کیا مطلب یہ غزو احضاب کیوں سجا اللہ کے دین کی سربلندی کے درمیان یہ بحق و باطل کا معارض کیوں جاری ہوا اس لئے کہ رسول اللہ ایک مشہن لے کر آئے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین کی سربلندی اللہ کے دین کو غالب کرنا اس کے لئے تیرہ برس سبر بھی کیا جماعت بھی تیار کی مگر سفر حجرت کے دوران خطال کی اجازت میں ملی اور حجرت کے بعد سورہ البقرہ میں قتال کا حکم بھی آیا بدر بھی ہے عہد بھی اب احضاب بھی یہ ہے عصرہ رسول اللہ کا اہلا کے نبی میں نے پتھر باندھا دیا آپ نے فرمایا میں نے دو باندھے ساری بھوگ اور پیاس آپ نے برداشت کی قدالے آپ نے بھی چلائیں خندق آپ نے بھی کھو دیں ساری مشقت آپ نے بھی جیلیں اس پورے میدان میں رسول اللہ لیٹ کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے بہترین عصوہ رسول اللہ علیہ السلام کا وہ دین جو وہ غالب کر گئے اس دین کی غلبے کی جد و جہد پوری کی پوری عصوہ ہے تمہارے لئے آج میری اور آپ کی زندگی کو رسول اللہ علیہ السلام کی زندگی سے کتنی نسبت ہے آج میری اور آپ کے شبروس میری محنت میری ایکسپرٹیس میرا مال میری جان میرا وقت میری صلاحیت میرے تعلقات میری پی آر میری اولاد کیا اس مشن میں خبر ہے جو مشن رسول اللہ کا تثر اللہ علیہ السلام خوشبو لگانا سر آنکھوں پر مسوا کرنا مبارک طائف کی گلیوں میں بھی خوشبو تو کبھی شاید لگانی پڑ جائے اہت کے میدان میں بھی تو شاید کبھی مسوا کرنی پڑ جائے وہ بھول جائیں گے اور روز برہ کے چند معمولات کی اداوں کو ادا کر کے مطمئن ہو جائیں گے کہ عصوہ حسنہ کے تقادے پورے ہوگیں کیا حال ہے آج اللہ کے دین کی نوبیت کا دور دین کی تو سسے بڑی سنت کی آئے آج اس ظلم کے نظام کو ختم کر کے اللہ کے اس دین کو قائم کرنے کی جد و جہت یہ ہے تئیز برس کی محنت اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہاں یہ ہے لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُصْوَةُ الْحَسْنَ جہاں طائف کی گلیاں حجرت کی راتیں اہت کا میدان ستر لاش اہت کے میدان میں دو سو انسٹھ صحابہ کی جانے تئیز برس کے جد و جہت میں رسول اللہ نے پیش کی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے بھائی یہ ہے اسوہ حسنہ کا یہ انقلابی پہلو بھی اس سامنے رکھنا ہے اللہ ہمیں اس محنت کے لئے غلب دین کی جد و جہت کے لئے قبول فرمائے وَلَمَّا رَعَى الْمُؤْمِنُونَ الْعَحْزَابَ وَجَمِيمَانْ وَالُونِ لَشْكَرُونَ کو دیکھا قَالُوا هَذَا مَا وَعَذَنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ کہنے لگے یہ ہے جس کا ہمیں اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام نے وعدہ دیا تھا اور اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام نے سچ فرمایا سبحان اللہ ایک ہی میدان سجاوہ ہے عذاب کا منافقین کہنے جھوٹے وعدے تھے مَا عَذَ اللَّهُ اور سچے ایمان والے کرے تو سچے وعدے تھے یہ تو ہو کر رہنا تھا یہ تو پہ پہلے ہی بتا دیا گیا تھا آزمائشے تو آ کر رہیں گی موقع تو مل کر رہے گا جانے پیش کرنے کا موقع تو مل کر رہے گا یہ ہے ایمان جو کھڑا کرتا ہے بندہ مومن کو ایمان والوں کی یہ شان وَمَا ذَادْ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اور سچ کا اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام نے وَمَا ذَادُهُمِ اللَّا ایمان وَتَسْلِيمًا اور اس طرز عمل نے اس کیفیت نے ان میں کوئی اضافہ نہیں کیا سوائے ایمان کے اور فرما برداری کی روش کیا عجیب شئے یہ ایمان عجیب شئے ہے بارہ ہزار کے لشکر باہر کھڑا ہے بھوک اور پیاسے گزر رہے ہیں ایک مہینے کا معاصرہ ہے اور ایمان والے کہہ رہے ہیں ہمیں تو پہلے بتا تھا یہ تو ہونا تھا ہمارے ساتھ اور ایمان والوں کا ایمان بڑھ رہا ہے اور ان کی فرما برداری کی روش بڑھ رہی ہے مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَانُ صَدَقُ مَا عَاحَدُ اللَّهَ عَلَيْهِ مؤمنوں میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے جو آہد کیا اس کو سچ کر دکھایا فَمِنْهُمَنْ قَضَى نَحْبَهُ ان میں سے کچھ اپنی نظر پوری کر چکے یہاں کونسی نظر ہے جان پیش کرنے کی نظر کچھ لوگ اپنی جانیں دے چکے ہیں چودہ گئے بدر میں ستر شہید ہوئے اہد کے میدان اور وَمِنْهُمَنْ يَنْتَظِر اور کچھ انتظار میں موقع میں لئے تو جان اللہ کے راہ میں پیش کرنے پھر بھی کیا ہوگا کہ جان دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو سکا حق تو پھر بھی ادا نہ ہوگا وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلَ اور انہوں نے اس بار میں کچھ تبدیل نہیں کی لِيَ جَزِيَ اللَّهُ الصَّدِقِينَ وِسِّدْقِهِمْ تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کا بدلاتا فرمائے وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ اِنشَاءَ اَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ اور اللہ چاہے تو منافقین کو عذاب دے یا ان کی توبہ قبول کر لے اِمْنَ اللَّهَ كَانَ غَفُورَ وَرْحِيمَ بے شک اللہ سبحان و تعالی بہت بخشنے والا نہائیت رحم فرمانے والا ہے وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُ بِغَيْرِهِمْ اور اللہ نے کافروں کو لوٹا دیا وہ ان کے غصے میں بھرے ہوئے چلے گئے لم ينالو خیرہ انہیں کوئی بھلائی نہیں ملی ایک مہینے کا محاصرہ ہوا کچھ ان میں پھوٹ بھی پڑ گئی اس کی تفصیل کا موقع نہیں متفاصل میں پڑھ لیجئے گا اور ان کے جانورسیاں توڑا کر بھاگ گئے ان کی دے گئے اُلٹ گئیں اور یہ ناکام چلے گئے وَقَفَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالِ اور اللہ ایمان والوں کے لیے جنگ کے معاملے میں کافی ہو گیا کوئی باقاعدہ جنگ بھی نہیں کتا جھڑپتے ہوئی جنگ کوئی باقاعدہ نہ ہوئی اور سارے عرب کی فورسز الائیڈ فورسز اس وقت کی آگئی اور سب ناکام چلے گئے وَقَانَ اللَّهُ قَوِيًا عَزِيزًا اور اللہ قوی ہے اور غالب ہے اس کے بعد اللہ کے پیغمد نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ انہوں نے آخری ایٹیمٹ گئے ہیں الْآنَ نَغْزُوهُمْ اب ہم جائیں گے ان کی طرف اے میرے صحابہ وَأَنزَلَ الَّذِينَ وَاہَرُهُمْ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ سَيَاسِهِمْ اور اہلِ کتاب میں سے جن لوگوں نے ان کی مدد کی تھی اللہ نے انہیں ان کے قلوں سے اتار دیا وَقَضَفَ فِي قُلُوبِهِمْ رُعْبًا اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا ایک گروہ کو اے مسلمانے تم قتل کرتے تھے اور ایک گروہ کو تم نے قید کیا تھا یہ ہے بنو قرعزہ کا معاملہ تین قبائل تھے یہود کے بنو قینقہ بنو نظیر اور بنو قرعزہ اور پہلے ان سے نبی علیہ السلام میں محایدے کی تھی پہلے بھی ذکر ہو چکا مگر سادشے کی دن کے خلاف اخدام بھی ہوا بدر کے بعد بنو قینقہ کو مدینہ سے نکالا گیا اور سن چار ہجری میں بنو نظیر کو نکالا گیا سور حشر میں پڑھیں گے ٹھائیز پالے میں انشاءاللہ اور بدترین اقدام ان کے خلاف ہوا بنو قرعزہ انہوں نے عین موقع پر مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ دیا اور بڑا خطرہ ہوا تھا اور پھر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو یہ معارکہ بز احضاب کا پورا ہوا اب ہتیار اتار رہے تھے کہ جبرائیل تشریف لے آئے اور جبرائیل نے آکر ارس کی کہ اے اللہ کے پیغمبر ابھی فرشتوں نے ہتیار نہیں اتارے سبحان اللہ ابھی فرشتوں نے ہتیار نہیں اتارے چلی اب کو ریزہ کا معاملہ بھی چھکا دیں اللہ کے پیغمبر نے مہم روانہ کی اس کی بھی تفصیل ہے حاصل کلام ان کا محاصرہ ہوا اور پھر انہوں نے کہا کہ سعاد بن معاز جو فیصلہ کریں ان کی مت ماری گئی تھی سعاد بن معاز جو فیصلہ کریں وہ فیصلہ کو قبول ہوگا پہلے مراسل پہ ان کے سعاد بن معاز نے فیصلہ دیا کہ ان کے لڑنے والے قتل کیے جائیں اور ان کے باقی لوگوں کو قید کیا جائیں اور یہ بڑا میسکر ان لوگوں کا ہوا ہے اور یہ تاریخ کا حصہ ہے اور قرآن کے الفاظ اس پر اشارہ بھی دے رہے ہیں بہترین اقدام ان کے خلاف ہوا اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں بھی یہی فیصلہ ہوا ان کی کتابوں میں اسی طرح کی بات تھی ایک گروہ کو تم قتل کرتے تھے ان میں سے اور ایک گروہ کو تم قید کرتے تھے وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضَ لَمْ تَتَعُوْهَا اور اللہ نے تمہیں وارث بنا دی ان کی زمین کا اور ان کے گھروں کا اور ان کے مالوں کا اور اس سر زمین کا بھی جہاں تم نے ابھی قدم نہیں رکھا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْئِنَا قَدِيرَا اور اللہ سبحانہ وتعالی ہر ہر شئے پر قدرت رکھنے والا ہے ایک اور زمین سے مراد خیبر کا علاقہ ہے سات ہجری میں خیبر کی فتح مسلمانوں کو ملی ہے اس کی طرف ابھی سے اللہ تعالی نے ایڈمانس پر خوشفری دے کر اعلان فرما دیا ہے بس ایک بات اور پھر یہ مطالعہ مکمل ہوگا آج کا انشاءاللہ یہ جو ہمارے لبرلز اور سیکلر مائنڈلو بار بار کہنا مہایدے ہونے چاہیے مہایدے ہونے چاہیے رسول پاک نے بھی مہایدے کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان کی ازرالیں ٹپکتی ہیں اصل میں دنیا پرستی کی وجہ سے آدھی بات کوٹ کرتے آدھی بات کوٹ نہیں کرتے رسول اللہ علیہ السلام نے محساق مدینہ کیا تھا مدینہ پیکٹ کیا تھا تین قبائل سے کیا تھا بلکہ صحیح بات ہے یہ کیوں نہیں بتاتے کہ جب انہوں نے سادشے کی تو تو انہوں کے خلاف اخدام بھی کیا تھا اور تم یہ کہتو کہ آج ازرائیل کو قبول کر لیا جائے تو بھائی اللہ کے بندو رسول اللہ کا اگر ذکر کرتے ہو تو رسول اللہ کے مشن کی بھی تو بات کرو رسول اللہ کا ایک مشن تھا اس مشن کے دوران ایک سپیٹیجی تھی جب تک جماعت تیار نہیں ہوئی سبر کے مراحل سے گدرے اور پھر اللہ نے قتال کی جادہ تو پھر حکم بھی دیا ہے تم بھی آج ذکر کرو کہ ہاں ہم اسلام کو غالب پڑھنا چاہتے ہیں تک تو تمہارا کوئی موہ ہے رسول اللہ کی بات کو کوٹ کرنے کا صلی اللہ علیہ وسلم لیکن رالے ٹپکتی ہو زبان لٹکتی ہو اس کی طرح کتے کی طرح سورہ العراف میں سے قدم میں بڑھا تھا آیت نمبر 175 میں دنیا پرستی کی وجہ سے تم چاہتے ہو کہ کافروں سے یہو سے خاص طور پر محید کر لیے جائیں تو یہ بھی کھلوار ہے یہ بھی توہین ہے اللہ کی کتاب اور نبی کی بات کی توہین کی متعادف ہوگی یہ بات کہ اپنے ذاتی مفادات کے لئے نبی کو کوٹ کیا جاتا ہے حاف کوٹ کیا جاتا ہے یا غلط کوٹ کیا جاتا ہے اللہ ایسی حرکتوں سے ہماری اور اس پوری امت کی حفاظت فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين